اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دوستوں بھائی اور خواتینوں حضرات جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کو السلام علیکم میں اپنی تمام خواتین حضرات دوستوں اور بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اگر وہ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیس ماغیاتیوپ چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹر ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ ہم اس چینل پر آپ کو مفید ملومات اور ہیلتھ ٹپس کے بارے میں بتاتے ہیں آج بھی ہم آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیش حاضر ہوئے ہیں تو پلیس جو میرے بھائی خواتین حضرات اور دوست حضرات اس چینل پر نیو آئے ہیں ان سے میری اپیل ہے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے اس چینل پر آپ کو مفید ملومات اور ہیلتھ ٹپس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی مفید ہو سکتی ہیں یہ آپ کے جنرل نالج میں اضافہ کرتی ہیں دوستو ہم آج آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یعنی ایک نائی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے کمر درد اور اس کا علاج ہے یعنی کمر درد انسان کے کمر درد یعنی کمر میں جو درد ہوتا ہے خاص طور پر اٹھو گے تو یہ درد کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج ہم آپ کو اس ویڈیو میں آج بتائیں گے دوستو میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں خواتین کو عام شکایتوں میں سے ایک کمر کا درد ہے خواتین میں درد کی بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ایک شکایت کمر درد بھی ہے یہ عموماً زیادہ شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل جاری رہنے والا ہلکا درد خاص پریشان کن ثابت ہوتا ہے یہ جو درد ہے نا کمر کا یہ مسلسل تو رہتا نہیں ہے عورتوں کو لیکن یہ ہلکا درد جو ہے یہ پریشانی کا بچہ زیادہ محنت طلب کام کرنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی جب عورتیں زیادہ محنت زیادہ زور والا کام کرتی ہیں تو یہ درد اور بڑھ جاتا ہے یہ درد جو ہے یہ اور بڑھ جاتا ہے اور قبض اس کی کسرت میں اضافہ کر دیتی ہے قبض ایک بہت بڑی بماری ہے اور یہ بھی اس کی کسرت میں اضافہ کر دیتی ہے اور بعض اوقات قبض اس کا سباب بھی بن سکتی ہے یعنی کمر کے درد کا سباب قبض بھی بن سکتی ہے اکثر اوقات یہ درد کمر کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس طرح یہ زیادہ بچوں کو جنم دینے یا بچوں کو زیادہ عرصہ تک دودھ پلانے والی خواتین کو عام طور پر متاثر کرتا ہے ہر وقت پڑے لیڈے رہنے سے اور کوئی کام کا اینا کرنا اس درد کے لئے ہموار کرتا ہے ہلکی بھلکی وردش اس کی شدد کو کم کرتی ہے لیکن سخت اور ذش نقصان حسابت ہو سکتی ہے دوستو ہلکی وردش کمر کے درد کو کم کرتی ہے لیکن اگر زیادہ وردش کی جائے تو وہ کمر کے درد کو اور زیادہ برہا سکتی ہے ہر وقت لے کے رہنے سے بھی اور کام کا اینا کرنے سے بھی درد میں ادافہ ہوتا ہے ہلکی بھلکی وردش ضرور کرنے چاہیے اور زیادہ وردش سے بھی نقصان ہوتا ہے اس بات کا بھی کھا رکھیں گرتے کی پتھری بھی اس کے سباب میں سے ایک باز اکات بہت کم پانی پینے سے بشاہ میں تیزہ بھی مادہ بڑھ جاتا ہے اور کمر درد ہونے لگتا ہے مردوں کو بھی کمر کے درد کی شکایات ہو سکتی ہیں اور ایسا عموماً کمزوری صحت کسرت جماع گرتے کی پتھری کمر کا پتھا چڑھنے یا کمر پر چوڑ لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے پتھوں اور جلد کی بعض دوسری بیماریاں بھی کمر کے درد کا باعث بنتی ہیں اب اس کا ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کمر کے درد کا علاج کیسے کرنا ہے جو کہ خواتین کو زیادہ تر محسوس ہوتا ہے جب وہ کسی بڑے زوردار یعنی محنت طلب کام کرتی ہیں یا پیدائش کے بچے کو جنم دیتے وقت یا بچے کو زیادہ دیر سے تاکہ دور پلاتے وقت علاج اس کا گور سے سنیے میرے تمام بھائیو کھانے کے بعد اور سوتے وقت ایسپرین کی دو دو گولیاں استعمال کریں دوبارہ پھر سن لیں کھانے کے بعد اور سوتے وقت ایسپرین کی دو دو گولیاں استعمال کریں دو دن کے بعد ایسپرین کی مقدار گٹا کر ایک گولی کر دیں دو دن کے بعد ایسپرین کی مقدار گٹا کر ایک گولی کر دیں اور آرام آنے تک استعمال کرتے رہیں اور آرام آنے تک استعمال کرتے رہیں رہ لگے کے تحت یا سخت سطح پر اوندے مہ لیٹ کر کمر کی مالش کرائیں اوندے مہ لیٹ کر سخت سطح پر اوندے مہ لیٹ کر کمر کی مالش کرائیں اگر آپ کے گھر میں گرم پانی کا نلکہ موجود ہے تو رکوع کی حالت میں گھرے ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ گرم پانی کر بھی سکتے ہیں گرم پانی کریں اور نلکہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں گرم پانی کر لیں ٹھیک ہو گیا گرم پانی کر کے رکو کی حالت میں کھڑے ہو کر گرم پانی کی تیز دھار کمر پر گرائیں یعنی گرم پانی کی جو لہریں ہیں یعنی تھوڑا سا پانی دھار کی صورت میں کمر پر گرائیں اور اس حالت میں گٹنوں پر اپنے جسم کا پورا بوئی ڈالیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دس منٹ تک یہی امامل دہراتے رہیں اس سے درد کم ہو جاتا ہے کمر کے درد کے سباب کا پتہ لگانے کی کوشش کریں اور اگر ممکن ہو تو اس کا مناسب انصداد کریں اگر آپ کمزور ہیں تو جسمانی قوت کی بہالی کی کوشش کریں ہلکی پھلکی وردش مفید پانی زیادہ مقدار میں پیئیں اگر گرینلو تدابیر ناکام رہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں یعنی آپ کے لئے کمر کا درد کے لئے خاص دو چیزیں ایک تو پانی زیادہ پیئیں اور دوسرا نمبر ہلکی وردش کریں زیادہ وردش سے نقصان ہو سکتا ہے نمبر دو یہ پتھوں کا درد یہ تھا کمر کا درد پتھوں کا درد آب گا گیا عام طور پر پتھوں کا درد سخت وردش کے بعد ہوتا ہے خصوصاً ایسی صورت میں جہاں متاثرہ سکت وردش کا عادی نہ ہو چھوٹ بھی پتھوں کے درد کا سباب بن سکتی ہے نفسیاتی اور عامل پتھوں کے درد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو لوگ ہر وقت نفسیاتی الجنون میں مقتلہ رہتے ہیں ان کے پتھے بھی تناؤ کی حالت میں رہتے ہیں یعنی ان کے پتھے جو ہیں وہ بھی کھنچاؤ یعنی تناؤ کی حالت میں رہتے ہیں اس سے پتھے جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں اور ان میں درد ہونے لگتا ہے کئی بیماریاں مثلاً بخار ٹی بی اور چورا کا درد بھی پتھوں کے درد کے باعث بن سکتے ہیں بعض اوقات کھانے کی کسی چیز سے الرجی کی ویسے پتھوں میں درد ہونے لگتا ہے کھانے میں یعنی کھانے کی کوئی چیز اگر کھا لی جائے الرجی کی ویسے پتھوں کے درد کا احساس ہونے لگتا ہے عورتوں کی نسبت مرد پتھوں کے درد کا زیادہ شکار ہوتے ہیں عورتوں میں کمر کا درد زیادہ ہوتا ہے یہ درد عام طور پر کندے گردن کمر کے نچلہی سے یا چوتھر کے پٹھوں میں ہوتا ہے ورزش کے بعد ہونے والے یا ہونے والا بازگوں یا ٹانگوں کے پٹھوں میں ہوتا ہے اب ہم آپ کو اس کا بھی علاج بتاتے ہیں یعنی پٹھوں کے درد کا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مکمل ارام کریں یعنی جتنا ارام انسان کو کرنا چاہئے اس کے بعد ہر چھ گھنٹے بعد اسپرین کی دو گولیاں کھائیں گرم پانی سے نہانا فرحت بخش ثابت ہوتا ہے یعنی فرحت بخش ثابت ہوتا ہے سیدھ کے لئے اچھا ہوتا ہے ہر چھ گھنٹے بعد اسپرین کی دو گولیاں کھائیں گرم پانی سے نہانا فرحت بخش ثابت ہوتا ہے گرم پانی سے تولیا بھگو کر منتاثرہ پٹھے پر رکھنے سے درد کی شدت کم ہو جاتی ہے پانی اتنا گرم ہونا چاہیے جتنا کہ آپ کا جسم برداشت کر سکے ہر پانچ منٹ کے بعد تولیے کو نئے سرے سے گرم پانی میں بھگو لیں یعنی ہر پانچ منٹ بعد تولیے کو نئے گرم پانی یعنی دوبارہ گرم پانی میں بھگو لیں متاثرہ پٹھے کے نیچے تکیہ راہ کر اس کی ہلکی پھلکی مالش کریں اگر درد کا ثباب معلوم ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں اگر آپ نفسیاتی تناہوں کا شکار ہیں تو لارجیٹیکل یا سیٹرالیزین کی ایک یا دو گولیاں استعمال کریں پھر گولیوں کے نام دیکھیں لارجیٹل یا سیٹرالیزین کی ایک یا دو گولیاں استعمال کریں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کمر کا درد جو کہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اور پٹھوں کا درد جو کہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے اس کے مطلق بتایا اور اس کا علاج بھی آپ کو بتایا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے اس سے ہمیں ہرا ہنسلہ بڑھتا ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کس لیول پر جا رہے ہیں ہماری ویڈیو میں کوئی گلتی تو نہیں ہم بلکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ کے کمنٹ سے ہمیں یہ ہنسلہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو اچھی بڑھی ہے دوستو پلیز کمنٹ اور لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے تمام دوستوں کو اس چینل پر بلائیے اس چینل پر مفید ملومات دی جاتی ہیں اور ہیلٹیپس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز کمنٹ لازمی کیا کریں اور میں اپنے نیو حضرات سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو ان کو پہلے ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا بہت بہت خیال والسلام